امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دعا ہے آپ کو اللہ خوش رکھے عباد رکھے اور آپ ٹھیک رہیں اگر آپ سب سے پہلے تو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور میری یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آگے تک لوگوں تک پہنچائیں اور بیل کا بٹن ضرور دبانا ہے کہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا علم ہو سکے آئیں آپ کو آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دوں آج میرے پاس یہ ایک مسئلہ پیش آیا ہے ایک بندے کو وہ اپنے والد کی اس کا والد صاحب فوت ہوا ہے وہ اپنے والد کی وراثت انتقال بنانا چاہتا ہے اس کے والد نے دو شادیاں کی تھی پہلی بیوی سے اس کی دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے دوسری بیوی سے اس کی صرف ایک بیٹی ہے وہ وراثت انتقال بنانا چاہتا ہے تو اس بارے میں وہ کیا ترتبات کرے گا کیا وہ کرے گا اس کے بارے میں میں آج کو آپ کو آج میں معلومات دوں گا وہ وراثت کی انتقال کس طرح بنائے گا تو اس میں سب سے پہلے وہ اپنے والد کا وراثت بنائے گا اپنے سب اولاد کی اور دونوں بیویوں کی تو سب سے پہلے جی اس نے بنانا ہے اس کے بنانے کے بعد وہ پھر وہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ پھر میری جو سوتیلی ماں ہے وہ بھی مر گئی جس کی ایک بیٹی ہے ابھی میں نے اس کے وراثت بنانی ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے تو وہ میں نے اپنے جو سینئرے ان سے معلومات کی اس کے بارے میں اس کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کے لیے سب سے پہلے عدالت سے ہوتنے بیانالفی لکھنی سٹامپے پر پر اس میں وہ وراثت جو ہوگی اس بیوی کی دوسری کی جو مر گئی ہے اس کی بیٹی آئی گی اس کی وراثت میں وراثت میں اور وہ اس کی وراثت جو بیوی کی وراثت میں آئی ہے خامن سے جو حصہ ایک بیٹی کے علاوہ ان کے یہ دوسرے جو ستلیں اس کے بیٹے ہیں اور بیٹی ہیں ان پر نہیں آئیں گی آپ سوچ رہیں گے ان کے اوپر آئے گی ان کے اوپر نہیں آئے گی وہ جائے گی اس کے پیچھے جو اس بیوی کے جو رشدار ہیں اس کا بھائیے اس کی بہنیں اس کے اوپر تو یہ میں نے اس کو بتایا کہ آپ کی وراثت جو رقبہ ہے وہ آپ کے بھائی کے اوپر جائے گی اور بہن کی پھر اس نے عرض کیا میرا وہ جو میری والدہ ہے اس کا بھائی بھی مر گیا تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ آپ کے اگر اس کا بھائی مر گیا ہے آپ کا جو ستیلہ مامو ہے وہ مر گیا تو اس کی اولاد پہ وہ وراثت جائے گی وہ رقبہ جائے گا اور اگر اس کی بہن بھی مر گئی آپ کی والدہ ستیلہ مامو کی تو اس کی اولاد کے اوپر وہ جو بقایا حصہ ہے جو ان کی ہمشیرہ سے رہ گئے ہیں تو وہ ان کی اوپر جائے گا پھر اس نے سوال کیا کہ میری سوتیلی بہن بھی مر گئی اس کے بعد اس کے تیسری وراثت بنانی تو پھر اس کے لیے میں نے اپنے سینر سے رابطہ کیا تو سینر نے مجھے بتایا کہ اس کی وہ جو بہنیں وہ مر گئی ہیں تو اس کی وراثت وہ آپ کے اوپر آئی گی آپ کے سوتیلے جو آپ ان کے بھائی ہیں دہنے ہیں وہ آپ کے اوپر آئیں گی اور میں نے یہی اس کو بتایا کہ آپ یہ چیزیں بنائیں اور اپنے حل کے پٹواری سے رابطہ کریں اور اس کے پہلے پٹواری سے پہلے یہ بیانلفیاں لکھیں اور اس سے پہلے آپ نے اخبار میں اشتہار دینے اشتہار دیں گے آپ اشتہار کے بعد وہ اخبار اور وہ بیانلفیاں تین ہو آپ نے پالد کی وراثت والی والدہ کی وراثت والی ہمشیرہ کی وراثت والی یہ تین ہو آپ نے اپنے حل کے حل کے پٹواری کے پاس دینے ہیں وہ آپ کو پھر اپنی جو اس کی حصہ داری جو جو بھی نکلتی ہے اس حصہ داری کے حساب سے وہ آپ کو انتقال بنا کے دے گا تو یہ تھا جی آج کا ٹابک جو یہ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں معلومات نہیں ہوتی امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو آج بہت پسند آئی ہوگی دعا کریں میرے لیے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر ابھی نئے آئے ہیں ابھی آپ نے آنگیا ہے تو پلیز میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اللہ آپ کا حافظ و ناظر ہو السلام علیکم